بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علی بھئی آپ نے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے کہ میں آپ میں بیٹھ کے آپ سے سوال کروں جی ماشواللہ اگر کسی سوال میں کچھ سختی ہو جائے تو ایڈوانس میں میں آپ سے مازد کروں سختی کرو مزاند ہے جو پوری دنیا کی گالیے کھا رہا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے علی بھئی آپ کو جیسے پتا ہے کہ اس وقت امت فرقہ واجیت کی آگ میں پھرس چکی ہے شرکی ڈیفینیشن کو لے کر بھی آپ اس میں اختلاف چل رہے ہیں بریل بھی اپنی دے رہے ہیں بیدت بھی اپنی اپنی ڈیفینیشنز لے کے چل رہے ہیں ایسے میں آپ کا منی گارڈ کا کونسپٹ مطارف کروانا کیسا ہے اسی وجہ سے آپ کے اوپر فتاوہ بھی انہوں نے لگائے کہ یہ گستاغ خدا ہیں خود شرک کے خلاف لوگوں کو چلاتے ہیں اور خود ہی منی گارڈ انہیں خطاوہ بھی کر رہا ہے ہاں تو بس اب سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص توحید کے معاملے میں اتنا سنسٹیو ہو کہ وہ ہزاروں مسلمانوں کے عقیدہ توحید کی وجہ بنے تو اس کو کتے نے کاٹ لیا ہے اور اپنی لائف اس نے سٹیک میں لگائی ہو توحید بیان کرنے کے وجہ سے بابے منڈ کے رہ دیتے ہیں انہوں نے توحید پیچھے تو اس کو کتے نے تو نہیں کاٹا ہوا تو اس سے بھی پوچھ لیں کہ یہ آپ نے بات کیا کی ہے ظاہرہ کوئی پوری بات کی ہوگی نا کونسپٹ بیان کیا ہوگا نا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں تقریباً کوئی آلموس میں رہاً تین سال پہلے کی بات ہے مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا ان دنوں میں اسلامباد میں تھا مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مال لیں تو ہم انہیں مسلمان مال لیں گے تو آپ نے یہ جملہ بولا ہے میں نے کہا جی بولا تو ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہتے ہیں کس طرح ہے میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیکہ سکھا رہا تھا تعلیق بالمحال اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلیویوں میں انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے جیسے قرآن نے کہا قُلْ اِنْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوچھ رہا ہوتا اب یہ بات اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی اور حضور سے کلوانے کی جبکہ اللہ کہہ چکے لم یلد ولم یولد اس کا کوئی توقع بنتا تھا یعنی انورڈڈ کا مذہب ہے ہم پہ غیر مسلم اعتراض کریں گے تو ہم انہیں بتائیں گے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال عربی میں یہ قائدہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات فرض کی جائے جو امکوسبل ہے تو اس سے پھر دوسری بات کو ثابت کر دیا جائے کہ چونکہ نبی الاسلام نے یہ دعوت توحید رکھی ہے اور وہ توحید کی طرف لوگوں کو بھلا رہے ہیں اگر اللہ کے ساتھ جیزیس کرائیسٹ بھی خدا ہوتے تو جو شخص خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے تو سب سے پہلے وہ جیزیس کرائیسٹ کو سجدہ کر رہا ہوتا کیونکہ وہ تو بھلا رہے ہیں خدا کی طرف انسان کا بیٹا انسان ہے جن کا بیٹا جن ہے گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے اونٹ کا بیٹا اونٹ ہے تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوگا نا قل انکانا لرحمانی ولدن فانا اول العابدین اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا اب آپ کہیں جی اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ مثال دینے کی سرکار دیں نا پھر تو یہ ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ دعوت کی طرف بلانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے اچھا ہاں اب ادھر آ جائیں ہاں ادھر آ جائیں سرکار رک جاؤ رکو ذرا سبر کرو ہاں جی اگر میں یہ قرآن سے ثابت کر دوں پھر آپ کیا کریں گے اور ایک پیغمبر سے پھر کیا کریں گے قرآن میں سورہ یوسف کے اندر جب وہ دو قیدی آکے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی اپنی خوابیں سناتے ہیں تو وہ ایک قیدی سے کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا ہاں جی تو یہ لفظ چینج کر دیتے تو بہتر نہیں تھا نا نا ڈیفرنٹ نہیں نہ ہوتا ہاں نہیں 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 رب کس کیلئے بولا ایک مٹھے ایک مٹھے عام آدمی میں مسلمانوں میں کون کسی بادشاہ کو رب کہتا ہے آپ ایڈوکیٹ کریں گے نا اسے عام مسلمان سے پوچھے رب کون ہے یعنی وہ کہیں گے کہ عارف الوی رب ہے ہمارا نہیں مانیں گے نا اس لیے اس کو تھنڈے دل سے ذرا سوچیں اس میں آیا کہ ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا رب پالنے والا آقا یہ کومن ورڈ ہے اللہ اور مخلوق کے ذریعے ہیں اس طرح کئی الفاظ ہیں روف رحیم ہم نبیر اسلام کو نہیں کہتے ہیں بالمؤمنین روف الرحیم لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہم دی روف دی رحیم ار روف ار رحیم لیکن لفظ تو وہی ہے نا مینی گوڑ کے اوپر بھی آپ فتوہ لگائیں لیکن وہ پوری بات کے بعد میں نے کیا بات کی تھی ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کون فا یا کون کوالٹی کس کی ہے اللہ کی ہمیشہ کی زندگی کوالٹی کس کی ہے اللہ کی یہ دو کوالٹیز ایسی ہیں جو انسان کی انسٹنٹ میں خواہش کے طور پر موجود ہے اسی وجہ سے انسان نے دعوی خدای کی ہے انسان چاہتا ہے کہ میرا آرڈر چلے مجھے موت نہ آئے اگر یہ دو خامیاں انسان کی دور کر دی جائیں کہ وہ اپنی جنت خود تخلیق کرے وہ جو چاہے خواہش کرے وہ چیز سامنے آ جائے اور اسے موت بھی نہ آئے ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے ہیں اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے ہم ہمیشہ سے تو نہیں ہیں ہم حادث ہیں قدیم نہیں ہیں لیکن اب ہم ہمیشہ کے لیے ہیں کیونکہ جنت ہمیشہ کے لیے تو یہ میں نے کہا تھا جنت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی جو صحیح مسلم میں عدیث ہے جنتی ہو مبارک ہو آج کے بعد تو میں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا کبھی بدحال نہیں ہوگی ہمیشہ خوشحال رہو گے اور کبھی اللہ تم سے نراز نہیں ہوگا اور قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم خواہش کرو گے وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی کن فیہ کون بھی ہو گیا اور ہمیشہ کی زندگی بھی مل گی یہ پوری تمہید بنانے کے بعد میں نے ایک جملہ بولا تھا گویا کے اور یہ کس کون ٹیکش میں میں نے بات کی تھی کہ ہم اپنے رب سے کیوں محبت کرے اس رب سے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ ہمیشہ کی ناکامیاں ہیں یا کامیابیاں ہیں میں اس سے ڈر کے زندگی تو گزار سکتا ہوں کہ مارا گیا عشق نہیں کر سکتا کس طرح عشق کروں مارا گیا تو محبت کا جذبہ میرے اندر کس صورت میں آئے گا کہ اگر میں یہ کونسیپٹ رکھوں کہ اللہ اکیلا تھا اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا لیکن یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ چند سالوں کی زندگی کے عوض مجھے وہ ہمیشہ کی جنت میں زندگی دینے والا ہے جس میں کن فیہ کون کی کوالٹی مجھے مل جائے گی ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے گی گویا کے میری ایک جو خواہش تھی اس اللہ سے میں کیوں نہ محبت کروں کہ جس نے اپنی خدائی میں مجھے اس اعتبار سے شامل کیا اور اس میں نے جملہ بولا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اس اعتبار سے لیکن کوالٹیز میں میرا دل باگ باہ ہو جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تو اکیلا تھا وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن اس نے کہا آؤ میں شیئر کرتا ہوں ہمیشہ کی زندگی بھی تمہیں دیتا ہوں اور کن فیہ کون بھی تمہیں دیتا ہوں اب میرے دل میں اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے واہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا پیدا کیا اور مجھے ساتھ شامل کر لیا تو بھی ہمیشہ رہے گا تیرا بھی آرڈر چلے گا تو ایسے رب سے میں پیار کیوں نہ کروں تو اس میں میں نے جملہ بولایا تھا گویا کے منی گوڈ انسان بن گیا اور میں نے ساتھ جملہ بولا تھا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا جب میں یہ جملہ بولتا ہوں تو یہ فقہ انفیقہ بھی رول ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولے جس میں 99 مطلب کفر کے نکلیں اور ایک اسلام کا تو مفتی پر واجب ہے کہ اسلام والا فتوار لگائے اور میرے اس میں 99 نہیں ہنڈرڈ مطلب ہی امام کے نکلتے ہیں کفر کا کوئی نکلتا نہیں ہے